نمسکار آپ سبی کا بہت سوقت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیبیٹ میں ہوں نتر کمار اتر پردیش میں سرکار اب اپنے پورے فل پروف طریقے سے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ شپت گرینڈ سمہارو بھی ہو چکا ہے منتریوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آخر کس کو کس کو اس بار ذمہ داری کون کون سی دی جا رہی ہے اور ویبھاگوں کا پٹوارہ بھی کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کے سمیے میں جو ویبھاگ ہیں وہ منتریوں کو بانٹ دیے جائیں گے اور اس کے بعد اتر پردیش سرکار اپنے پورن طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی ایسے میں آج ویدھان صبح میں بھی ایک اہم کاروائی ہوئی جس میں جو جیتے ہوئے ویدھایک تھے ان کو شپت دلائی گئی تھی اس میں مکہ منتری یوگی آدھتنات سے لے کر کے جتنے بھی ویدھایک تھے ان سب ہی نے شپت لی اکلیش یادوں نے شپت لی سب ہی ویدھایکوں نے شپت لیتے ہوئے اس بات کو کہا ہے کہ وہ اس بار اپنا کارکال پورے صاف سترے طریقے سے جنتہ کے لیے سمرپت کریں گے آج ایک اور اہم چیز ویدھان صبح میں دیکھنے کو ملی جہاں پر پہلی بار نیتا پرتیپکش کے روپ میں اکلیش یادو ویدھان صبح میں موجود تھے اور مکہ منتری یوگی آدھتنات سے ان کی ملاقات ہوئی کیونکہ پہلی بار نیتا پرتیپکش کے روپ میں اکلیش یادو اور ان کے سامنے مکہ منتری یوگی آدھتنات یہ جو ٹکر تھی یہ جو ملاب تھا یہ بہت ہی اہم ہے اور آنے والے پانچ سالوں میں یہ کافی خاص بھی ہونے والا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اتر پردیش کا چناؤ جن مددوں کو لے کر کے سماجوادی پارٹی لڑی تھی حالانکہ انہیں جیت نہیں ملی لیکن جن مددوں کو لے کر کے انہوں نے جنتہ کے بیچ میں یہ بتانے کا پریاست کیا تھا کہ آخر وہ کون کون سی پرمکھ مددے ہیں جن پر بھارتی جنتہ پارٹی بلکل بھی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے کیا انہی مددوں پر اس بار پھر سے اتر پردیش کا وپکش سرکار کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے گا کیونکہ اس بار اس کا جو پورا دارومدار ہے وہ اکلی شادو نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اکلی شادو پہلی بار نیتہ پرتی پکش کے روپ میں موجود رہیں گے ستر کے جب ستر ہوگا یا پھر سرکار جب اپنے کام کرنے میں تیار رہے گی سرکار جب کام کرے گی اس دوران ایسے میں جو ابھی کی راجنیتی کی بات کری جائے اتر پردیش میں تو ابھی بھی کافی کچھ چل رہا ہے جہاں ایک طرف بی جے پی اپنے نیتاؤں کو ویبھاگ باتنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے کچھ نیتہ لگاتار دلی کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ کچھ بہتر ویبھاگ مل جائے تاکہ کام آم صحیح طریقے سے شروع ہو جائے تو ویپکشیوں کی بات کری جائے تو ویپکشیوں میں ناراضگی کا محول بھی دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے اکلیش اور شوپال یادو کی بات کر لی جائے جس طرح سے بیتے دو دن پہلے دیکھا گیا کہ سماج وادی پارٹی کے ویدھائکوں کو سپاہ کاریلے پر بلائے گیا تھا ایک بیٹھک میں لیکن وہاں پر شوپال سنگھ یادو نہیں آئے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سابطور پر اس بات کو کہا کہ مجھے اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے کسی پرکار سے فون تک نہیں کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اس بیٹھک میں شامل نہیں ہو رہا ہوں اور وہ وہاں سے اٹاوہ چلے گئے تھے تو یہ کیا ہو رہا ہے ایک لمبے سمیے بعد اکلیش یادو شوپال یادو ساتھ تو آئیں ویدھان سبح چناؤں میں شوپال یادو سماج وادی پارٹی کے سمپل پر چناؤں لڑے جیتے بھی لیکن اس کے باوجود چناؤں ختم ہوتے ہی جب سرکار نہیں بنی ویپکش میں پڑی بھومکہ نبھانے کی بات آئی اس دوران اکلیش یادو اور شوپال یادو کے بیچ پھر سے من مٹاؤ دیکھنے کو ملا ہے تو اب اس کا کتنا اثر جو ہے وہ ویپکشیوں پر پڑے گا کتنا خامیازہ جو ہے وہ ویپکشیوں کو جھیلنا پڑے گا اور پردیش کی اس جنتہ کو بھگتنا پڑے گا جو سماج وادی پارٹی کو شوپال سنگھ یادو کے چہرے پر ووٹ دی تھی یا پھر اکلیش یادو کے ساتھ اس لئے کھڑی تھی کیونکہ اکلیش یادو اور شوپال سنگھ یادو کے ساتھ آ گئے تھے اس کے علاوہ جو پرمکھ مددے ہیں اتر پردیش میں ان مددوں پر کتنا اثر ہونے والا ہے کیونکہ اگر ویپکش مضبوط نہیں ہوگا ویپکش اگر آپس میں ہی لڑتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اتر پردیش میں پھر سے جو زمینی مددے ہیں وہ کھوکھلے رہ جائیں گے سمینی مددے وہ جس میں بے روزگاری ہے جس میں مہنگائی ہے جس میں سواس ویوستہ ہے جن ویوستہوں کو لے کر کے چناؤ لڑا گیا تھا جن سمسیاؤں کے بلبوتے پر جنتہ کے بیچ جا کر سرکار کی کمیہ بتانے کی کوشش کری گئی تھی اگر ویپکش آپس میں ہی لڑتا رہے گا تو شاید ایک بار پھر سے وہ مددے تھنڈے ہو جائیں گے تو ایسے میں ایک بار ضرور اور ویپکشیوں کو ویچار ویمش کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ایک ساتھ ہو کر لڑنا اہم ہے وہ اپنے پرتیدوندی سے سیکھے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی جو 22 کے چناؤں میں ایک جھٹ ہو کر چناؤں لڑی اور ایک بار 37 سال بعد اتحاس دہراتے ہوئے نظر آئی کہ وہ پھر سے اتر پردیش میں سرکار بناتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس کے علاوہ جن نیتاؤں کا فیڈبیک صحیح نہیں رہا اپنے کارکال کے دوران جن منطریوں نے اپنے ویبھاگوں میں بہتر کام نہیں کیا ان کی بھی چھٹی کر دی گئی اور جنہوں نے بہتر کام چناؤں کے دوران کیا انہیں اہم اہم ذمہ داریاں دی گئی نام کٹنے والوں کی لسٹ بھی بہت بڑی ہے جس میں صدھاردنا سنگھ جیسا نام ہے جس میں شکان شرما جیسا نام ہے جس میں مہین سنگھ جیسا نام ہے کئی سارے بڑے نام ہیں جنہیں اس بار جگہ نہیں دی گئی جے پرطاپ سنگھ کا نام اس میں شامل ہے جو کہ سواست منطری رہ چکے ہیں اپکاری منطری رہ چکے ہیں رام نریش اکنی ہتری کا نام ہے یہ سارے جو سینئر نیتا تھے بی جی پی کے جنہوں نے پچھلے پانچ سال اتر پردیش سرکار میں رہ کر کے اچھا کام کرنے کی ہر کوشش کی اور بتایا بھی جنتہ سے کہ ان کے ویبھاگ نے کتنا بہتر کام کیا ہے ان نیتاؤں کو بھی اس بار بی جی پی نے جگہ نہیں دی اور بی جی پی نے ایک نئی ٹیم سیٹ کی ہے چاہے وہ جاتیگت سمکرن کے آدھار پر ہو یا پھر چناؤں میں ریپورٹ کارٹ کے آدھار پر ہو کہ کس نے کتنا بہتر کام کیا اور چوبیس میں اس کا کتنا اچھا ریزلٹ ہمیں مل سکتا ہے ان سب چیزوں کو تول تولنے کے بعد اتر پردیش کی جو نئی سرکار ہے اس نے اپنے منتری منڈل کا وستار کیا ہے منتری منڈل بنایا ہے تاکہ چوبیس میں ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ چناؤں لڑا جاسا کے لوگ سبھا کا تو اس کا کتنا اثر اتر پردیش کے مددوں پر رہے گا اور اگر وپکشیوں کو ان چیزوں سے لڑنا ہے اس مضبوط ٹیم سے لڑنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے ایک ساتھ آنا بہت ضروری ہے آج ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے کہ آخر اب وپکش کی آگے کی رن نیتی کیا ہوگی وپکش کن تیوروں کے ساتھ سرکار کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ آج اس کا ایک چھوٹا جو درش تھا وہ دیکھنے کو ملا ہے ویدھان صبح میں جہاں پر اکلی شادو اور مکھ منتری یوگیہ دتنات کی ملاقات ہوئی ہے دونوں کے بیچ جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی پرکریہ بھی ہوئی ہے مکھ منتری یوگیہ دتنات نے اکلی شادو کے کندے پر ہاتھ بھی رکھا ہے لیکن اب اس کے آگے کیا ہوگا کیونکہ اکلی شادو نے یہ بات کہی ہے کہ میں پہلے بھی ویدھان صبح میں بیٹھ چکا ہوں بس میری کرسی بدل گئی ہے اور یہ دماغ میں رکھنا ضروری ہے کہ کرسی کے ساتھ ساتھ پد بھی بدل گیا ہے اس بار مکھ منتری کے پد سے بھی اہم پد انہیں ملا ہے جو کی نیتا پرتی پکش کا ہے اور نیتا پرتی پکش کا پد اہم اس لیے ہے کیونکہ وہ جنتہ کے مددوں کو لے کر کے سرکار کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے ایسا جنتہ کو امبید ہے فیلحال کچھ بیان سنی اور اس کے بعد میں اس جبیٹ کو آ کے بڑھاتا ہوں سبھا اپنے نو نرباج نئے سدسیوں کے سواگت کے لئے پوری طرح تیار ہے آج یہاں پر مانے سدسیگن سپت لے کر کے سمیدھان کے انروپ اتر پردیش کی سمگر وکاس میں اپنے یوگدان کو آگے بڑھانے کا ایک سنکلپ بھی لیں گے میں اس عوصر پر سبھی نو نرباج سدسیوں کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اور مجھے پورا بشواث ہے کہ سدن کی مریادہ پرمپرا کا پالن کرتے ہوئے سدن کی کاروائی کو سانتی پون ڈھنگ سے آگے بڑھانے اور آنے والے سمیہ میں اتر پردیش کے سمگر وکاس میں سبھی ماننیے سدسیگن روچی لے کر اسے آگے بڑھانے کا کارک کریں گے میں بیدھان سوا میں رہا ہوں کیبل بینچ بدل گئی ہے کیبل بینچ بدل گئی ہے میں ابھی بخش میں بیٹھتا تھا ببخش میں بیٹھوں گا سرکار کی ایکاؤنٹیویلٹی کے لیے ببخش کام کرے گا جو بیپش کی بھومکا ہے سکارات بگ بیپش کی بھومکا ہوگی بہت دہنیواد پر تو اس مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ سبھی جڑ گئے ہیں ان سے آپ کو روبرو کراتا ہوں اور اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو میں شروع کروں گا دیواکر سنگھ جی ہمارے ساتھ بیجے پی سے جڑے ہوئے ہیں شلپی چودری جی سماجواتی پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ستیجیت اتوارہ ساب ہمارے ساتھ پرسپا سے جڑے ہوئے ہیں شکھر اگروال نشات پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور سبحاش یادو جی ہمارے ساتھ جنتہ سنگرش مورشہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا آج کی ڈیبیٹ میں بہت سواقت ہے سب سے پہلے میں دیواکر جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا پچیس تاریخ کو شپت گھنڈ سمہارو ہوا تھا آج قریب تین دن ہو رہے ہیں لیکن منتریوں کو ان کا جو ویبھاگ ہے وہ نہیں باٹا گیا آج ویدھائکوں کو شپت دلائی گئی اور اکلیش یادو اس بات کو کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ میری کھالی کرسی چینج ہوئی ہے اور مضبوط وپکش کا جو دمکھا میں وہ ہم دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے تو اکلیش یادو اپنی لوگ سبھا کی سیٹ بھی چھوڑ کر کے آ گئے ہیں اس کے علاوہ ویدھان سبھا میں نیتہ پرتیپکش بھی ہو گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جو شپت دلائی ہے منتریوں کو کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں سے جو دلی کے چکر کاٹ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کچھ اچھا ویبھاگ مل جائے اور اسی وجہ سے ابھی تک منتری منڈل میں ویبھاگ نہیں باتے گئے یہ سمبن میں مجھے کیوں اتنا کانا ہے کہ ہمارا سیرس نتیرت اس میٹر کو اس شپت گرہن سرمارو کے بعد کچھ دن لگتے ہیں منتری پرسد گٹھن میں منتری پرسد گٹھن ہو گیا ویبھاگ کا سمچت بیبرن کے ساتھ آوانٹن ایک اہم پرکریہ ہوتی ہے یہ سیرس نتیرت دیکھ رہا ہے سیرس نتیرت جو آپ کہہ رہے ہیں دلی اور یوپی دونوں ایک ہے ہمارے پرہمنتی جی بھی کہتے ہیں اور ماننے مخمتری جی بھی کہ دبل انجن کی سرکار ہے تو دونوں کا سمتلیتا جروری ہے تو ہمارے نیتا گھر سارے لوگ لکھنوں میں آج رہے سارے لوگ سپد لیے پوری بیدان سپد گران سامارو بڑے سممان جنگ ڈھنگ سے ہوا بیپچھ نے بھی اپنی سکارات میں بھوکت بھوکت نبھانے کا وعدہ کیا ہے ہمارے مخمتری جی نے ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح جس طرح بیوہار کرنا چاہیے کون تھا بڑا بھائی اس طرح سے بیوہار کیوں تو آپ سمجھ جائیں گے جن کی عمر بڑی ہوتی اس کو بڑا بھائی کہتے ہیں اور سرکار ہمارے ماننی جوگی جی کی ریپیٹ ہوئی ہے جو آپ نے کہا سائیتیس سال بات آپ بتائیں آپ سائیتیس سال سرکار ہیں تو بہت ہی لیکن مکمنتری اور سیم سرکار ماننی جوگی جی اور ماننی موڈی جی کی نرچت میں یہ ایک اتحاز بنایا ہے سائی تیس سال بات کانگریز کی سرکار ایک بار ریپیٹ ہوئی تھی لیکن مکمنتری نہیں ریپیٹ ہوئی تھے اس بار مکمنتری سہیت بھاردی جنت پارٹی کی سرکار ریپیٹ ہوئی ہے اور پردیش کی جنت نے اس پہ موہر لگا دی ہے سوساسن پہ ہمارے پردیش کے ناغرکوں کی آپدہ میں جو سرکار نے ماننی مکمنتری جی نے جتنی تطپرتہ کے ساتھ سنسادھن اپلبد کرائے سب کی چینتہ کی یہ بڑی چیز رہی ہے مہاماری جو بیسوک مہاماری رہی اس میں سارے دیش بیدیش کے بکسید دیش جو کہہ جاتے ہو پریسان ہو گئے لیکن ہمارے اتر پردیش کی اس کرونا جیسے مہاماری کو بہت ہی کابیر تاریب ڈھنگ سے توریت روپ سے نربان کیا ہے اور جہاں تک سوساسن کی بات سرکار تو چلی رہی ہے سرکار تو کمی بند سوساسن کے نام پر کوئی بھی اپراد بکس نہیں جائے گا یہ تو موڈی جی کا اور جی کا تارگیٹ ہے اپراد بہن پردیس رہے گا پچھلے بار بھی تھا اور آگی بہن بہن نہیں رہے گا دھٹنا چھٹ پو تھوٹی رہتی ہیں لیکن ہم لوگ چاہیں جی ماننی مخمانتری جی کی یوجنہ ہے جی رو ٹالرنس پر پاری سرکار پونرو سے کام کرے گی دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے پچھ سسکتر ہے پچھ کی بھومی کا اکھلیز اپنے پورے منو یوگ سے سکار آتما کنہوں نے کہا بے کہ ہم سکار آتما بیپچ کی بھومی کا نبھائیں گے اس میں ایسا کچھ excitement نہیں ہے کہ ہم لوگ اکھلیز جی آئے سواگت ہے ان کے سواگ کمان سوالے اچھی بات ہے آپ کو کیا لگت ہے شیوپال جی کی ناراض ہو گئے شیوپال جی بھارے دیکھیں ان کا بات ہم سامنے ہمارے سامنے بیپچ سمحہ سرکار کرے گی اور جو بھی سکار آتم میں ان کا ساییوگ لے ہی ہمارے مکمنتری بیعان دیا ہے سکت بھومی کا ساتھ سکاراتمک بکاس میں سادھک بنے بادھک نہ بنے ان کا سواغت ہے شلپی چودری جی ہمیں ساتھ سمجھو دی باٹی سے جڑ گنے گی شلپی جی دیوکر جی کہہ رہے ہیں آج دونوں ایک موجودہ مکمنتری اور پور مکمنتری چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی طرح سادن میں ملتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ بہت اچھی تصویر ہے اور اسی طرح سے آگے کی راجنیتی اتر پردیش کی بھی چلے گی ملجول کر چلائیں گے مجھے بہت ان کی بات سنائی دی کیونکہ یہ آواز کٹ کے آ رہے ہیں نیٹ بک کچھ ایشو ہے لیکن ہم نشت طور پر ایک بھجبوط وپکش کے روپ میں اُبھر کر آئے ہیں جنتا کا یہی جنہ دیش تھا کہ ابھی ہمیں اور ان کی باتوں کو ان کے مدوں کو ان کے لئے لڑائی لڑنی ہے تو نشت طور پر جیسا کہ ہمارے نیٹا نے کہا ہے کہ ہم سکراتمک وپکش کی بھومکہ نبھائیں گے اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی جیسا کبھی جسچر لگا نہیں آج مکہ منتری مہدے یقایت بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا بات جو کہہ رہے ہیں اور سانتونا دے رہے ہیں یہ ایسی بھاونائیں ہمیں کبھی مکہ منتری جیسی لگی نہیں تو آج یہ ہے کہ ان کو احلاق ہوگا خوشی ہوگی کہ بھائی ہم دوبارہ آئے ہیں جنتا نے ہمیں جنادے ہیا دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو ابھی وہ دکھا رہے ہیں اپنا بڑاپن حالانکہ رشتے میں تو وہ جیجا سالے لگتے ہیں تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی جیسی کوئی بھومکہ یہاں ہے نہیں سمیں بتائے گا کہ کسی جنی سو جنتا یہ رکھتے ہیں جنتا کے پرتی اور بپکشی پارٹیوں کے پرتی کیونکہ سماجوادی پارٹی ہمیشہ سے ان کے دوراگرہوں کریں گے آپ لوگوں نے اپنی ایک بیٹھا کی تھی اس میں شیپال یادوں کو نہیں بلایا یہ کچھ ناراضگی ان کو ہو گئی ہے کیا کارن رہا نہ بلانے کا میں نہیں یہ دیکھیں یہ اس میں میں کہوں گے کہ آپ کو بھائی جنتا پارٹی سے ہی سمجھنا چاہیے انہوں نے بہت سو جنتا سے اس بات کو کہا کہ یہ آنترک مدہ ہے اور شیپال جی کیونکہ پرسپا کے راشتی ادھیک ہیں ان کا اپنا ایک سممان ہے وہ بھلی چناؤ ہماری پارٹی کے سمبل پر لڑے ہوں جو کہ مجھے ابھی آپ سے پتا چلنا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے سمبل پر لڑے ہیں تو وہ نشہ طور پر سپا کے بدھائکوں کی تھی اور وہ بدھائک سے بہت بڑا اوپر کا درجہ رکھتے ہیں وہ مانے شیپال جی ہمارے لیے بدھائک سے بہت بڑا اوپر کا درجہ رکھتے ہیں اور نشہ طور پر جو چیزیں چل رہی ہیں بہت جلد لوگوں کے سامنے آئے گی جو پارٹی ہماری تیہ کر رہی ہے ان کو لے پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ستھیجی دی ہم آسا جڑے ہیں ستھیجی دی ابھی شیلپی جی جب جواب دے رہی تھی تو آپ کچھ ہسے تھے کسی کارن کو لے کر کیا بات ہے دیکھیں نتین جی بڑا حساس پد ہے کہ یہ پروکتہ ہے سماجبادی پارٹی کی میں میں پروکتہ نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ پروکتہ نہیں ہیں لیکن چینل پر بیٹھی ہیں تو تھوڑا حساس پد یہ لگتا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ سپال جی ساکل کے چناؤ چند پر لڑے یہ کتنا بڑا درباگ کے پورڑ ہے مطبع جو ڈیویٹ میں بیٹھا ہو اس کو یہی نہ پتا ہو کہ سپال جیسے بیکتی جو ہے سپال جی کس چناؤ چند پر لڑ رہی ہیں یہی نہیں پتا ہے تو اس میں ہسی آئی تھوڑا سا تھوڑا سا اتنا ڈیویٹ پر بیٹھتے سمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ ڈیویٹ رکھنا چاہیے اب میں تو کہتا ہوں لڑیٹ کا وشہ بھی آپ لٹین جی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس پشٹ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کا سمیں آئے گا تو بول دیجئے گا آپ کا سمیں آئے گا تو بول دیجئے گا نہیں میرا سمیں کہ آئے گا آپ پس رہے ہیں اور جن باتوں پر آپ لٹین جی سے پوچھ رہے ہیں دنیا جانگے یہ سوال بس آ گیا یہ وشہ نہیں تھا یہ وشہ نہیں ہے یہ وشہ نہیں ہے یہ وشہ جو ہمارا ہے ہم آگے کیے کہ آگے وپکش کس طرح سے لڑائی لڑنے والا ہے اتنا تو دھیان رکھنا چاہیے کہ آدھنے سوپار سنگھ یادو جی سائیکل چناؤ چند سے اس وار بیدھان سوا کے چناؤں میں جیت کر کے پہنچے ہیں جسوان نکر سے اتنا تو ہونا چاہیے اچھا اب رہی بات یہ جہاں تک رہی بات کی پراتھمک سدستہ لیا ہے سوپار جی نے سماج بادی پارٹی کے پراتھمک شدست کے طور پر پہلے انہوں نے سدستہ گرہن کی اور سدستہ گرہن کرنے کے بعد چناؤ جو ہے سائیکل کے چناؤ چند پر اُڑڑی اور جیت کر آئے سکریہ سدست ٹھیک ہے سکریہ سدست کے روح میں جو ہے تو اس میں اگر ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا تو بیدان مندل دل کی بیٹھک میں ہمیں بلانا چاہیے تھا آدھرین سیوپار سنگیادو جی کو بلانا چاہیے تھا جو سماج بادی پارٹی کے چناؤ چند پر لڑا رہا ہے تو اس کو بیدان مندل دل کی بیٹھک میں بلانا جروری تھا جو ہے کیا وجہ ہے کہ آدھرین سیوپار سنگیادو جی کو چٹھی تک نہیں گئی سندیش تک نہیں گیا باقی بیدھائکوں کو خبر ہو گئی تو یہ تھوڑا اپنے آپ میں سوچنیے بھی سے ہے دیکھیں میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ ایک ہزار دیکھیں ایک ہزار پرشنٹ میں کہہ رہا ہوں سو پرست نہیں ایک سو گیارہ سیٹ نہیں ہم بھاری بہومت سے سرکار بناتے لیکن ہمارے پاس تھنگ ٹینک نہیں تھے سماج بادی پارٹی کے پاس تھنگ ٹینک نہیں تھا دوسرا اور تیسرا لیئر ان کے پاس نہیں تھا ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم بزرگوں کا جو ہمارے ہاں آنوبہ بھی لوگ تھے جن کے عمر ساتھ ستر پین سٹھ سال تھی ان کا آنوبہ کیسے ہم لیں تو کم سے گوگا اگر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ ساتھ بہتر پیڑا ہم آتا ہے کیا کارن آجوں نہیں لینا چاہتے یہ تو آدھنی اکلے ایسی جانے دیکھیں کسی بھی راجنیتک دل کے بارے میں اگر بات ہوگی تو اکیلا بھکتی ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ اکیلا چنہ بھار نہیں پھوڑتا ہے آپ کو سہیوگی سنگٹھن دیکھیں پرطم درتیے ترتیے لیر بنانا چاہیے تھا تین ٹینڈ ڈبلپ کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ آپ ہی پرچار کروگے پورے پردیس میں آپ ہی جو ہے مطلب پورا بیو رچنا کروگے آپ ہی پورا پرچار تندھ کا جمعہ بھی لے لوگے اور اس کے بعد کہو گے کہ میں ستھا میں آ رہا ہوں سمبھو نہیں ہے جب تک ورشت لوگوں کا سہیوگ نہیں لیا جاتا جب تک پوری طریقے سے نہیں پورے تن مندھن سے آپ کو میں اپ ڈیٹ کر دوں کہ آدھرین سوپاد سنگیادو جی وہ نیتا ہیں جنہوں نے اپنی پوری پارٹی کو قربان کر دیا جنہوں نے پورے دل کو قربان کر دیا اب اس کے بعد بھی آپ کو ہوگی کہ میں نے سہیوگ نہیں کیا یہی مان سکتا ہے یہی مان سکتا ہے ان کی مطلب ہم جیسے لوگوں نے کہ آپ میری پوری پناتیں ویلیکن کو پورے دل کو قربان کر دیا اس کے بعد آپ کہتے ہو سحیوگ نہیں دیا ہمارا اپیوگ کیا گیا ہمارا اپیوگ کیا گیا اپیوگ کرنے کے بعد ہمیں صحیوگ کرنے کی بات کیا آپ نے کیا آپ نے آدھرین سوپاد سنگ کی کسی بھی بیان میں دیکھا جس میں انہوں نے نا کہا ہوں کہ گٹنگن کی سرکار بنے ہم نے ہمیسا کہا کہ سماز باادی سرکار آنی چاہیے ہم نے ہمیسا کہا کہ اکھلے سادو جی مکہ منتری ہونے چاہیے ہم نے ہمیسا کہا کہ آسوار ہم سرکار بنائیں گی لیکن کیا آدھرنی سوپاس ان کا صحیح صد اپیوک کیا گیا کیا ان کی چھمتاؤں کو اپیوک کیا گیا سب سے بڑا پرس یہ ہے کیا پرچار میں ان کو نکالا گیا کیا بیبین جگھاؤں پا ان کو لے جایا گیا جہاں جہاں ہو سکا آدھرنی سوپاس ان یادو نے محنت کیا پس سبی بیلٹ میں انہوں نے محنت کیا یہاں تک کی پورب میں بھی گئے جتنی بھی محنت ہو سکی آدھرنی سوپاس ان یادو نے کیا تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے سنگٹھن ایک دو بیکتیوں سے نہیں چلتا ہے سنگٹھن کے لیے ماہر لوگوں کو ایک اپنا سنگٹھن نہیں ہے یہی تو دکھت ہے آپ پراتمیک سدہ ستہ کی سکرے سدہ سے بھی بناتی ہو اور اس کا اتبارہ آپ ہمارے سنگٹھن نہیں ہیں آپ کو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی جگہ جیجا سالہ بنانے کی جوگی کوئی دھرم ہے جوگی ایک دھرم ہے جیجا سالہ بنانے کیا جیجا سالہ بنانے کیا بڑا بھائی چھوٹا بھائی چلتا ہے جیجا سالہ کے بیوار چلتا ہے جوگی پریواروات نہیں ہے آپ کیا پریواروات ہے جوگی کوئی پریواروات نہیں ہے جوگی پریواروات نہیں ہے اپنے پتہ میں جو رات میں نہیں گیا جو گی جو ہو گیا اس کو دھرم میں کہا کر کے پریواروات میں پریواروات کی پارٹی اور بولے گی کیا ٹھیک ہے پریواروات کی پارٹی اور بولے گی کیا ہے ٹھیک ہے ہم باقی مہمور کے پاس سلیں گے پلیز پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیوہ کر جی میں آتی ہے مریوہ اچھے سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے مریانہ رکھیں پلیز اتنا بستے ہیں پریواروات کیا اس کے لیے آپ کے پاس کچھ آئیے نہیں ہے فرمہ کیا پورا بھارت پہان ہے بھارت کے رہنے والی مہنا ہے بہان ہے ان کی بے باقی بہت آئیے میں پریواروات کیا جائیں پلیز پلیز ان شبدوں کا پریوارو نہ کیا جائیں پلیز پلیز شکر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتر پردیش میں آپ لوگ ستہ دل کے ساتھ جڑ کر کے سرکار چلانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں آپ کے راشتیت دکش نے کیبنٹ منتری کی شپت بھی لی ہے آگے کی کیا رن نیتی ہے وپکش کتنا مضبوط لگ رہا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ کام کریں اتر پردیش میں سماجواتی پارٹی کا وپکش ایک پھوستی بمب ہے جس میں بس آگ لگتی ہے تھوڑا سا دھوہا اورتار وہ کچھ کام کا نہیں ہوتا چاندی کی چمچ میں بیٹھنے والے لوگ اتر پردیش کی جنتہ کا بہوشش نرے دھاران کریں گے ایسا خواب وہ پالے ہوئے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہو پائے گا سماجواتی پارٹی کو دیش کی راجنیتی پردیش کی راجنیتی نہ کر کے اپنے پریوار کی انتر کلحہ کو نپٹانا چاہیے وہ پریوار سمحلے پردیش کو سمحلنے کے لیے ماننے والے ڈاکٹر سنجا کمال نشاد جی اور بھارتے جنتہ پارٹی ڈاکٹر سنجا کمال نشاد جی کی نیتیوں نے ویجائے پرابت کی ہے اتر پردیش کی اندر اب کوئی مچھوارے کا بیٹا ڈر نہ پائے گا کوئی اس کی روزی روٹی پر سنکٹ کھڑا نہ کر پائے گا کوئی اس کی بہن بیٹی کی اچھت نہ لوٹ پائے گا سماجواتی پارٹی کی جو گنڈے جنہوں نے ننگا ناچ اتر پردیش کی اندر نچایا موت کا تانڈم نچایا قریبوں کو بے روزگار کر دیا ان کے حصے ادھکار مان سممان روڈی روٹی کپڑا مکار سب چھین لیا اب انہیں آئینہ دیکھنے کا وقت آ چکا ہے یہ جو چھٹ پٹا ہٹ سماجواتی پارٹی اور پرگتی شیل سماجواتی پارٹی کے پیچھ چل رہی ہے یہ بٹوارے کی بندرباٹ ہے سختہ تو ملی نہیں اب سختہ نہ ملی تو ایک دوسرے پر آروپ منٹنا چالوں کا بھی آیا ہے سماجواتی پارٹی اور پرگتی شیل سماجواتی پارٹی بپکش میں رہنے کی آدھت دال ہے اب وہ لمبے وقت تک ان لوگوں کو بپکش میں رہنا ہے اتہ پردیش کی جنتہ نے لات مار کہیں نہیں ستہ تک بے دخل کر دیا ہے اور اب کی بات تو یہ گھر گھر کے لوگ بھی کچھ پچے ہیں سماجواتی پارٹی کے لوگ چوچناکی چیتے ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے اتہ پردیش کی اندر میں آئے ہو رہا ہے اتہ پردیش کی جنتہ نے اپنے نیتی ندھار کرنے کے لیے اپنے پریواروں کی ترکشہ کے لیے ماں بہن بیٹی کی ترکشہ کے لیے گریبوں نے اپنے آواز بنوانے کے لیے گریبوں نے اپنے بھوجن پانے کے لیے تلیتوں نے اپنے بچوں کو سچھا کاری میں پڑھانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے اینڈیے گھرنے ایسے شبدوں کا پریوک نہ کریں ایک دوسرے کے لیے بریادہ بھرے شبدوں کا پریوک کریں کرپیا کر کے پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر میں آتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے شکر میں آتا ہوں پارٹی کی ٹپڑی پارٹی کی ٹپڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنتہ سنگرش موشہ سے سبحانہ جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں سبحانہ جی آج ڈیویٹ شروع ہوتے ہی گہما گہمی اتنی ہو گئی کی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی راجنیتی اتر پردیش کی رہے گی ٹھیک ہے نیتنگ جی سب سے پہلے تمہیں بولنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ڈیبیٹ کے جنتے جتنے بھی پینلسٹ بیٹھے ہوئے سب بودھی جیوی ہیں تو ڈیبیٹ کی گریما کا کم سے کم دھیان رکھا جائے جی جا سالے والے جو سددوں کا پریوک کیا جا رہے ہیں یہ بھی انرث ہے پوری طرح سے بھی انہوں نے جو شکر اگروال جی نے جو بات بولی ہے نے کی اتر پردیش کی جنتہ نے ان کو لات مار کر ستہ سے بدخل کر دیا تو شکر جی پہلے تو لات مار کر جو آپ کا شب دوس کی مریادہ کا مان رکھیں دوسرا بھارت مریادہ کا شب د پورا ہے سماجوادی پارٹی کو لات مار کر ستہ رہے ہیں پہلے راؤنڈ میں ایک ایک کر کے بات کر لیجے اس کے بعد پارٹی کا پروتہ آپ کو یہ پتا ہونا اچھے کہ ستہ کے اندر سماجوادی پارٹی تھی ہی نہیں تو بے دخل کس کو کرو گے آپ پہلے آپ بھی کہیں گے ستہ میں جو ہوتا ہے ستہ سے بے دخل کیا جاتا ہے پہلے بھی پکش کے اندر پہلے پہلے آپ سمجھیں جو مونگری لال کے حسین سفرے سماجوادی پارٹی میں بے گئے شکر آپ سن لیجے پھر جواب دیجے اگر آپ دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی شبنوں کے مریادہ کا باہن ہونا چاہیے پہلے بات دوسری نیتین جی یہاں پہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اور میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج اتوارہ جی کی ریبیٹ کو لے کے اور سماجوادی پارٹی کے پروکتہ حسین بیٹھے تھے ابباس حسین بیٹھے ہوئے تھے تو آج تھوڑی سے مجھے ہنسی بھی آئی تھی ایک وہ دور سا چناؤں سے پہلے جب اتوارہ جی سماجوادی پارٹی کے پینلسٹ کا بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے آج شروعات کے اندر ہی سماجوادی پارٹی اور پرگیتی سی سماجوادی پارٹی کے اندر جو ویواد آیا تو مجھے کہیں نا کہ ہنسی آ رہی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ویدھاک دل کے اگر بیٹھے ہوئی اور شیوپال یادو جی کو بلائے نہیں گیا سماجوادی پارٹی بولتی ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی کے ویدھاک نہیں ہے ان کی الگ پارٹی پرگیتی سی سماجوادی پارٹی technically وہ سماجوادی پارٹی کے ہی ویدھاک ہے کیونکہ پراتنک سدیستہ ہونے کے بعد میں سکری سدیست آپ بنیں گے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ ملے گا تو کہنے کہ سماجوادی پارٹی کے ہیں اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے اگر وہ سماجوادی پارٹی کے ویدھاک ہیں تو سماجوادی پارٹی کے ویدھاک رہتے ہوئے پرگتیل سی سماجوادی پارٹی کے راستی ادھاک کیسے کیونکہ پرگتیل سی سماجوادی پارٹی کے سمویدھان کے اندر اسپسٹ اُلے کیا گیا ہے جب ان کی پراتنک سدیستہ لی جاتی ہے دس روپے کی اسکند لکھا جاتا ہے کہ میں کسی اور سنگٹن ایوام پارٹی کا سدیست نہیں ہوں تو اب یہاں ان کو پرگتیل سکر کرنا پڑے گا پرسپا کے کہ وہ پرسپا کی راستی ادھاکش اگر ہیں تو سماجوادی پارٹی کے ویدھاک کیسے اور سماجوادی پارٹی کے ویدھاک ہے پرسپا کی راستی ادھاک کیسے ٹیکنکلی بات کر رہا ہوں اسکے اندر جن کی سمویدھان میں اُلے خرے ان کو چیز دیکھنی چاہیے رہی بات سکاراتمک وپکش کی بھومکہ کہ وہ ان کے بڑے بھائی یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں وپکش کے اندر ہو یا سکاراتمک بھومکہ رہنی چاہیے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملتے رہنے چاہیے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہاتھ مل رہے ہیں کل مل رہے ہیں پرسو مل رہے ہیں آنے والے سمائے کے اندر ہاتھ مل بھی سکتے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھنی بہت دروری ہوتی ہے وپکش کی جو بھومکہ اپنا نبھائے گا اور پکش کی جو بھومکہ بھومکہ رہے ہیں تو کئی نے کہا یہ بھی اچھوٹے نہیں ہیں ان کے جو ایک راشتہ ادھک جی کے جو پوتر ہیں وہ ویدھاک بنے ہوئے یہ خود مل سی ہیں ایک پوتر ان کے اندرہ کے ساتھ پوریوار جیل گیا ہے پورے پریوار نے سنگھر چکرا ہے ماتا جیل گئی ہوئی ہیں ایسے نہیں بنا گئی رات دن سنگھر چکرا ہے جیل گئے ہیں سماج بھگا ہے رات دن سماج کے لیے کارکیا ہے اتر پردیش کا مچھوار سمدھا یہ جانتا ہے چی مانے میں ڈاکٹر سنجھو کماری نشاد جی کے پریوار میں اتنا سنگھر چکرا ہے یہاں بیتھنے سے یہ باتیں بنانے سنیز کی بھگا ہے ہم نے جمین پر حقیقت میں کارکیا ہے جمین کی جنتے یہ جانتی ہے ہم پریوار بات کی راجلیت نہیں جاتے ہم نربالوں کی شوشیتوں کی ونچیتوں کی راجلیت کرتے ہیں بلتوں کی راجلیت کرتے ہیں مجلوموں کی کسانوں کی نوجوانوں کی چھاتروں کی بیروشگاروں کی راجنیت کرتے ہیں آج اتتر پردیش میں کسی مچھوارے کی بیٹے کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا جس نے نشاد کی بچے کو ستانے کی کوشش کریں پیر اٹھایا کانون تو اس کی لاپ کٹوا دی جائے گی پانچ سال سے آپ کے پارٹی کے راستے ہیں بھارتی انتہ پارٹی ساتھ جڑے ہوئے انڈیا کے اندر جڑے ہوئے کیا مچھوارہ سمجھ کا بھلا نہیں ہو پایا مچھوارے سمجھ کو اس کا عقصہ مان سمجھ لانے کے لیے نشاد پارٹی میدان میں ہے سارے کارکلتا ہمیں لگتا ہے سارے کارکلتا جی لگے ہیں تو کوئی دیکھ آئے سوٹی روٹی کھا کے سوئے ہیں جنگلوں میں کارکیا ہے گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو جگہا ہے آپ کی طرح بات بنانے کے لیے بہت بڑے راجنیتی مشلشک نہ بنے آپ آپ کی راجنیتی سمجھ سننے ہیں جاتی وشش کی راجنیتی نہ کریں آپ جب اوتر پردیش کے تہتیلوں میں تھپا مار کے جاتی سے پارٹی فکرٹ کیا جاتا ہے تو جاتی کی بات کیوں نہ کریں جاتی کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے جاتی دیکھ کے بچھے مارے گئے جاتی دیکھ کے دوں گھر سوٹی سمجھ سمجھ پارٹی کی کوشو گریوں کا شوشڑ کیا گیا جاتی دیکھ کے نشادوں پر جنم کیا موسیقی 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 ہماری پارٹی نے رشتے کی بات کرتے ہیں پریوار کی بات کرتے ہیں آپ پرلچھت دیکھ لیجئے ماننیت گرچھا منتری جی کے لڑکے کو ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہماری سمکار کیا سوچی ہے لیکن پریوار واد ہے چھتر واد چلتا ہے سماج واد چلتا ہے اصلی سماج واد تو ہمارے میں آیا آپ تو جھوٹھے نام رکھیں لیکن یہ بہوستہ جو بھارت کی ہے جس جس سمو سے آتا ہے تو اس کی بات لوگ سنتے ہیں ساتھ پیسٹ اپرادی تھے آپ لوگوں نے جس قدر کا سوچل کیا ہے انٹی آر بی کے دیٹے ہیں سات ہزار انکاؤنٹر آپ لوگوں کی سرکار پر ہوئے آپ کو راستی چلتے ہوئے انکاؤنٹر اور آپ بھی ناپرادی چھبی کہ اس کے لیے آیوم پیٹتا ہے جات پیٹتی ہے آپ رادی چھب یہ گولی چلائے گا تو ہم پھول چلائیں گے یہ آپ کے سرکار میں ہوتا تھا کہ ادھر سے گولی چلائے کہ سہتہلی چلائے ہاں ادھر سے ہم اس کو پھول لے کے دوڑے ہماری سرکار جس باسا میں سمجھیں گے جوگی جی نے کہا اس باسا میں سمجھایا جائے گا آپ اس بات کو دھیان رکھئے ہماری مقمتری جی کہتے ہیں جس باسا میں سمجھیں گے اس باسا نہ سمجھیں گے کیا ہے آپ بات کر رہے ہیں سہلیس جی سے گاجیپور گھٹنا آپ کو یاد ہوگے گاجیپور کی گھٹنا اس سمجھ کیا روتبہ تھا آپ کیا جا رہے ہیں ڈیٹیل میں سماج وادی دھمکی نہیں ہے جس باسا میں سمجھیں گے اس باسا ہماری سرکار سمجھا رہے ہیں آپ رادی کو اس کی باسا ہم سمجھایا جائے گا ہم لے کے پھول نہیں دوڑیں گے کہ تم کو لے چلا ہوں ہمارے لے پھول لے کیا رہے ہیں آپ دھمکی سے پہلے درے ہیں نہ آپ دریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر نیساد شکر اگروا نمازہ چھوڑے شکر بھائی آپ لوگوں نے اپنے سماج کی بات کی جاتیگت بات کر رہے ہیں اپنی جات کی بات کر رہے ہیں اور بی جے پی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے راشتی ادھکش کا بیان ہوتا تو ہم وچار بھی کرتے ہیں آپ کی باتوں پر میں وچار نہیں کرنا ہے تو یہ سب کیا چل رہا ہے بھارتے جنتہ پارٹی ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم ان کے مطل دل ہیں صحیحوں کی دل ہیں ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں بھارتے جنتہ پارٹی سمجھت اتپردیش کی اندر ہندوٹو کی بات ایکتہ کی بات بندھتو کی بات کرتی ہے ہم ایک انگ ہیں ہندوٹو کا ہم ایک جاتی کے روپ میں ہیں تو جس سمدائے پہ جیادہ شوشن ہوا جیس سمدائے نے جیادہ بلداش کیا پانسو اٹھتر جاتیاں ایسی تھی مچھوارا سمدائے کی جنہوں نے انگریجوں کو اور مغلیوں کو پانی میں ڈگو کے موت کے گھاٹ اتار کر اس دیش کی اکھنڈتہ ایکتہ سمپربختہ کی رکشہ کی تھی اس سمدائے کو آنے جانے والی سرکاروں نے کانگریس نے سماجدادی پارٹی نے بسپا نے ہاتھی نے پنجے نے ان کا دمن کرا ان کا شوشن کرا ان کی بات اوپر نہیں آنے دی ان کے بچوں کو اسکول کالیج میں نہیں جانے دیا وہ بچے آج شکشہ مانگتے ہیں مان سمبان مانگتے ہیں ادھکار مانگتے ہیں ہم تو بھاتے جنتہ پارٹی کا دھنواز دیں گے کہ بھاتے جنتہ پارٹی نے ایسی جاتی کی اور نگاہ کری اور اس کا بھلا کرا تو ہم تو ان کا دھنواز دینا چاہیے جتنا پریم آپ کا بی جے پی سے ہے جتنا پریم آپ کا بی جے پی سے ہے اتنا پرسپا اور سپا کی پریم کیوں نہیں ہو رہا ہے نہیں تو ان میں تو آپ ہمیں بندرباد ہے نا پرسپا اور سپا میں بندرباد ہے یہ سب ستا کے لالچی لوگ ہیں یہ دھن کمانا جانتے ہیں سمدائے کا جاتیوں کا گریبوں کا نربلوں کا شوشتوں کا بنچیتوں کا بھلا کرنے میں ان کی کہیں کوئی روچی نہیں ہے ان کی روچی اپنے گھر کو بھرنی میں ہے ساری سرکار کی تجوری خالی کر کے اپنے گھر میں یہ لوگ رکھنا چاہتے ہیں سارے مالکوں ہماری اور بھاتے جنتہ پارٹی کی روچی اتنا پردیش کی گریب جنتہ کے ساتھ ان کے دکھ دلد میں باٹنے میں ہے ہم اتنا پردیش کی گریب جنتہ کے ساتھ مرہم لگانے میں ہماری روچی ہے ان کی روچی ان سم میں نہیں ہے ان کا کبھی ویچیارک میل ہو نہیں پائے گا یہ تو دیکھا جب ستہ کیسے بھی ہتیانی ہے ایک ہو گئے ہتیانی پائے جنتہ نے سب دیکھا سچائی اب پھر سب بندر بات کی طرح اللہ ہو گا پھر جب ستہ چناب گا ٹائم آگا پھر سب توچی ستہ جید جی آپ نے سب کا بیان سنا دیکھیں بیان جو بھی آئے جیسے بھی آئے اب تو بھارتی انتہ پارٹی ستہ میں کابیج ہو چکی ہے اتنا پردیش کے حکومت پر اوڑ ہے اور آدھرڑی یوگی جی جو ہے اس سمیم اکھومنٹری ہیں اتنا پردیش کے بپکشو کو ایک اہم بھوم کا نبھانی چاہیے اور سکاراتمک بھوم کا نبھانی چاہیے کہنے سے نہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ جوڑنے سے یہ کام چلتا ہے اور جوڑنے سے مجبوطی آتی ہے بپکش کو بھی جوڑنے کا کام کرنا چاہیے کہ پرسپا کی بات نہیں ہے اگر سب کو جوڑ کر کے لے کے چلتے تو ساعد یہ ہستیتی نہ ہوتی جو آد ہستیتی آئی ایک سو گیارہ کی تو ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ ابھی بھی سمجھ ہے دیکھیں دو ہزار بارہ میں یہ ستہ میں آئے سماج بادیوں کی سرکار آئی دو ہزار سترہ تک سماج بادیوں نے سرکار چلائی اس کے پہلے ہی ستہ میں رہتے ہوئے دو ہزار چودہ میں چناؤ لوج کر گئے ہار گئے دو ہزار سترہ میں بھی چناؤ ہار گئے دو ہزار انیس میں بھی چناؤ ہار گئے دو ہزار بائیس میں بھی چناؤ ہار گئے چار مرتبہ چناؤ ہاری ہیں میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر سب کو جوڑ کے لے کے چل رہے ہوتی اگڑا پچھڑا دلی سوشت بنچی سماج جو بھی سماج ہے ہر بر سے نیتا آتی اور ہر بر سے برشت نیتا آتی تمام انبھوں آتا ان انبھوں کا لاب اٹھاتے اکھلیسی تو آدھرین اکھلیسی سادہ اتر پردیس کی حکومت میں ہوتی دیکھیں اس بات کو کہنے میں میں گریز نہیں ہے کہ چھمتاؤں کا پریوگ نہیں کیا گیا اور چھمتاؤں کا اگر پریوگ کیا جاتا تو سادہ آج نقصہ اتر پردیس کا دوسرا ہوتا انٹی انکمبینسی تھی لوگ بھارتی انتا پارٹی کی سرکار سے ترستے بھی تھے ایسا نہیں ہے اگر ترست نہ ہوتے تو ان کو میں رانکڑا بتا دوں ابھی جو بھارتی انتا پارٹی سے بہن جی بول نہیں ہے کہ سماج بادیوں کی شروعات باندوے میں جب ہوئی تو صرف سترہ پوائنٹ سمتھنگ سے ہوئی تھی اور آج 32 پوائنٹ سمتھنگ تک پہنچ گئے ان کو اتحاس میں بتا دوں کہ سماج بادی کبھی بھی پہلی بار 29 پوائنٹ کچھ پہ سرکار بنائے تھے 2012 میں اس کے پہلے کبھی بھی یہ 25 پرسس سے اوپر نہیں گئے کہنے کے مطبع 17 پرسس سمتھنگ ہوتی ہے 93 میں جب سرکار بنتی ہے تو سرکار لیڈ کرتی ہے 17 پوائنٹ کچھ سے آپ سن لیں دیبیٹ کیجئے ادھیان کیجئے ادھیان کیجئے آپ جرہ بہن سے سمتھنگ کیجئے بولنا میں بھی جانتا ہوں آپ پہلے سنیئے آپ کو پرسنٹیج پتا ہے آپ کو پرسنٹیج پتا ہے آپ کو پرسنٹیج پتا ہے آپ یہی دردسہ ہے آپ کی اسی لئے آپ ہاتھتی ہیں آپ سایوگی بھی نہیں مانتی اور سایوگ بھی لیتی ہیں کیا آپ نے آدھڑی افلیس اسے پوچھا کہ ہم سایوگی نہیں ہیں کیا آپ آج گڑ بندن سے میں نکال دے رہے ہیں آپ نے تینکل دیا کی پرکتسی سماتھ بادی پارٹی گڑ بندن میں نہیں ہے مطلب آج اس چینل سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آدھڑی سوپال سنگھ یادو جی گڑ بندن میں نہیں ہے آپ گھوشڑا کر رہی ہیں اس چینل سے بہن جی بہن جی آپ یہ گھوشڑا کر رہی ہیں کہ آدھڑی سوپال سنگھ یادو جی گڑ بندن کے ہس سے دار نہیں ہے آپ یہ گھوشڑا کر رہی ہیں نہیں نہیں آپ یہ گھوشڑا کر رہی ہیں آپ کے لئے اگرانے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسپا گڑ بندھن کا حصہ ہے آپ یہ بتائیں کہ پرسپا گڑ بندھن کا حصہ ہے کیا بات کرتی ہیں چلی آگے بڑھئے ہم لوگ پچھ کے ایجنڈوں پر بات کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اگر تفسیرہ کیجئے پہلے آئینہ رکھ لیا کیجئے اگر اتر پردیس میں اتر پردیس کی سرکار نہ بنتی کوئی بھی بدوان آدمی اور کوئی بھی رازنیتک آدمی اس بات سے کوئی بات نہیں سندھٹان ہم نے کڑا کیا تھا سماج بازیوں بس سندھٹان ہم نے کڑا کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں لگتے ہیں ٹھیک ہے پلیز پلیز اس ٹاپک سے آگے بڑھتے ہیں شیپال جی ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے ہم وپکش پہ بات کر رہے تھے کہ وپکش کیسے آگے کی لڑائی لڑے گا وپکش پہ بتائیے سدجید جی کی آگے کیا ہے آگے کی پلیننگ ٹھیک ہے کہ بپکش کی بھوم کا تبھی مجبوط ہو پاتی جب اپنے ساتھ سبھی لوگوں کو لے کر کے چلتی ادھارن کے طور پہ ابھی دو تین باتیں اور ہیں جیسے ابھی ہمارے بھائی جو ہے جنتہ سنگھر سمورچا سے سوہاش یادو جی نے پرستوٹھایا تھا کہ اگر سکریے سدس آرنے شوپا سے یادو جی تھے سماج بادی پارٹی کے تو پرشپا کے سماج بادی پارٹی کے راشتے ادھارت ہوتے ہوئے اس کے سدس ہے کیسے ہو گئے تو میں یہاں جانکاری کے لئے اپ ڈیٹ کر دوں سپا والے تو کرد ہی پہ آنگے ان کو تو کوئی گیاں دیا نہیں ڈیاتا ان کو تو یہ بھی انبو نہیں ہے کہ ہاں پیچھے پڑک ہیں ان کے میں اسپشٹ کر دوں میں آپ کی پارٹی کے مطلب کی ہے رہی ان کو نہیں پتا اسے ابھی پوچھا جائے گا کہ سکریے سدس آرنے شوپا سے یادو جی تھے تو یہ کہیں گی کیا سکریے سدس نہیں کیا سائکل سے چناؤ ہوئی لڑے تھے یہ پوچھیں گی تو میں یہ بتا دوں اسپشٹ کر دوں کہ دیکھیں کوئی بھی یہ دیکھیں ہمارا سمیدھان ہے کسی دل کا کوئی اگر راشتی ادھارت ہے تو کسی بھی دل کا کوئی ایسا نہیں پرسپا کا اگر کسی دل کا کوئی راشتی ادھارت ہے تو کسی دوسرے دل کی سدسطہ وہ نہیں لے سکتا ہے پہلی چیز جو ہے لیکن میں یہاں اس ٹینل سے اسپشٹ نہیں کرنا چاہو گا اگر آدھرنی سیوپال سنگیادو جی نے سکریے سدسطہ لی ہے تو اس کا مطلب جو ہے پرگسیل سماجبادی پارٹی میں کچھ ہے تب ہی لیا گیا ہے نیمتہ آدھرنی سیوپال سنگیادو جی پرگسیل سماجبادی پارٹی کے سکریے سدس ہیں سکریے سدس ہونے کے ناتے ہمیں گڑ بندھن کا حصہ نہ مانا جائے پرسپا کو گڑ بندھن کا حصہ مانا جائے آدھرنی سیوپال سی چونکہ ساکے سے چلاؤ چل لڑے تھے اس کے سکریے سدس تھے پورا کا پورا دکار ان کو بلانے کا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سواز جی میرا ایک سوال بھی لے لیجے اس کے بعد اس چیز کو آگے بڑھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہم وپکش کی بھومکہ پر بات کر رہے ہیں کہ بھوش میں کیا ہونے والا ہے لیکن وپکش ابھی اتنا لڑا رہا ہے آپس میں تو آگے اتر پردیش کی راجنیت کی تصویر کیا ہوگی نیتین جی آج سبھے جب سپت گھنٹ سمارو ہو رہا تھا ویدھاکوں کا اس کے جب باہر نکلنے کے بعد میں آدھرنی اکلے شادو جی نے بیان دیا تھا کہ وپکش کی جو بھومکہ رہے گی سکارتمک رہے گی اور سکارتمک بھومکہ کے حساب سے ان کو جو میجورٹی ملی ہے 111 کی اور ان کے جو سہیوگی دل ان کو ملاک 125 کی تو وپکش کی جو بھومکہ رہنی چاہیے جنتا کے مددوں کو اٹھانے کے لیے تو مجھے تو آج کی ڈیبیٹ میں اٹلیس یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جنتا کے مددے یہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے تو بات کی بات ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ابھی آپ ہی کے چینل کے اندر سے سپا کی جو پروکتہ انہوں نے اس پس بولے آپ ہمارے سہیوگی نہیں ہیں اس سب نے سنا تو اگر یہ سہیوگی نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا پھر یہ سہیوگی کی بات کیسے کر رہی ہے سہیوگی بھی نہیں ہے یہ کہاں سہیوگ کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے آتمنتن کرنے کا ویشہ ہے سلپی چودری جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں سن لیجی سلپی چودری جی سن لیجی سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کسی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اگر ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سپریموں کا اگر جو آدیش آئے یا پارٹی کی گائیڈ لائن آئے اس کو فولو کریں آپ نے ابھی اپنی گائیڈ لائن نہ بتائیں آپ نے ابھی اپنی گائیڈ لائن بتائیے کہ ہمارے سہیوگی نہیں ہے ابھی تک آپ کے راشتی ادھر پور مکہ منتری اخلی شادہوں کا بیان نہیں آیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ خود ہی نکار رہی ہیں یا تو یہ آپ کی خود کی یہ دیں آپ کی خود کی گائیڈ لائن ہوگی نا اگر سن تو لیجئے میں نے سنا سنیے آپ سنیے میری بات سن لیجئے دیکھئے ہار پتا پانا سب کے بس کی بات نہیں ہے میں کہاں ہا رہا ہوں میں کہاں ہا رہا ہوں یہ مہد ہے جو پرسپا سے بیٹھے ہیں پوری ڈیبیٹ میں انہوں نے کل ملا کر کوئی سہیوگی سنگٹھن کی جیسے بات کریں نہیں کریں یہ تو سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں ہر ہار کے لیے سماجھوہ دی پارٹی زمیدار ہے اس کے کارکرٹہ زمیدار ہے میں اس پہ آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں کیوں بھائی شلپی جی ہم اس پہ آ رہے ہیں ایک میٹ سنتو لیجئے شلپی جی ہم تو لیجئے میری بات شلپی جی شلپی جی پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو پہلے سپس کر دینا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کے سپریموں کا آدھیش نہ ہے پارٹی گائیڈ لائن نہیں ہے تب تک آپ کسی بھی سیوگی کو اس طرح نہیں بول سکتی آپ ہمارے سیوگی نہیں ہے دوسری ستیجیت سنگٹھے آپ نے جو بات بولی ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ اگر راستی عددکش ہیں اور سماجواتی پارٹی کے ویدھاک ہیں میں پھر بول رہا ہوں سماجواتی پارٹی کے سمویدان کو چھوڑ دیجئے پرگتی سیل سماجواتی پارٹی کے سمویدان میں اس پسٹ اُلے کیا گیا ہے کہ جو سماجواتی پارٹی کا جو سدس رہے گا وہ کسی اور راجنیتک سنگٹھن کا میں کمپلٹ کرلوں میں کمپلٹ کرلوں میں کمپلٹ کرلوں یہاں پہ صرف پرسپا کی بات آ رہی یہ لکھیں یہاں پہ پرسپا کی بات آ رہی کیونکہ آپ کے سہیوگی آپ پہ آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ سہیوگی دل ہیں اگر آپ سہیوگی دل ہیں تو آپ سماجواتی پارٹی کے ویدھاک ہیں اور سماجواتی پارٹی کے ویدھاک ہیں سدس تا لیے یہ پچھلے دو دن سے آپ کے کئی چینل لوگ کے اندر آپ کے پروکتہ لوگ بول رہے ہیں بڑے بڑے پروکتہ لوگوں نے بیان دیا ہے کہ وہ سکری سدس ہیں پراثمی سدس ہیں اس کا مطلب پرگتی سے سماجواتی پارٹی کے راشتے ادھاک شاہی نہیں وہ ان کی بھوم کا سماپ تو جاتی ہے تو یہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ رہنی چاہیے لگیں یہ آپ کے پاس بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے دوسرا سن لیے ان کو یہی نہیں پتہ کی ساکر چناؤ چن سے لڑے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ کی راشتے ادھاک کون ہے ستی جی سن لیے یہی تو یہی تو ویپکش کا دروبہ کیا ہے آپ کس آدھار پر آپ کس آدھار پر ویپکش کی بھوم کا عطا کریں گے کیونکہ آپ لوگا آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی جو ہار کا ذکر ہوا تھا ابھی تو کام شروع بھی نہیں ابھی جو ہار کا ذکر جو اب راتوازے سرکار آنے کے بعد ملائی ملنے بند ہو رہے گی ملائی ملائی کر رہے ہو اگر آپ پچھر آدلی سوشیت بنچے سماج کی بات کرو یہ اس کی باقلہ ہے ان لوگوں کو پریبار کی راجیتیں کرنیجے سماج کی بات کر رہے ہیں شکر بھائی شکر بھائی شکر بھائی آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دھنیواد اس جبیٹ میں جڑنے کے لیے فیلہال اتر پردیش میں سرکار کچھ دنوں میں فل پروف طریکے سے کام کرنا شروع کر دے گی منطریوں کو وباق بڑھ جائے گا ایسے میں سب سے اہم ذمہ داری اگر کسی ہوگی تو وہ ہوگی کیونکہ ویپاکش ہی وہ ہے جسے جانتہ کو سب سے زیادہ امید رہتی ہے کہ وہ جانتہ کے مددوں پر سرکار کے سامنے جا کر سوال پوچھے گا اور ایسے میں اگر وپکشی دل آپس میں اپنی چیزوں کو لے کر کے ہی لڑتے بڑھتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جنتہ کمزور پڑے گی ایسے میں وپکشیوں کو ایک بار وچار ضرور کرنا چاہیے کہ آگے پانچ سال کا کارکال سرکار کا ہے اور اس کارکال میں کیسے وہ سرکار سے سوال پوچھے گی اگر وہ آپس میں ہی لڑتے بڑھتے رہیں گے فیلال آج کی ڈیبیٹ میں اتنا ہی مجھے دین جنمتی نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار